اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آلہ کا ترجمہ آیت نمبر ایک سبح تسبیح کر اسم رب کا اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے آیت نمبر دو جس نے خلقا پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا جس نے پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا آیت نمبر تین اور جس نے تقدیر بنائی پھر رہ دکھائی اور جس نے تقدیر بنائی پھر رہ دکھائی آیت نمبر چار اور جس نے اخرجا نکالا مرعا چارہ اور جس نے نکالا چارہ بے شک آیت نمبر پانچ پھر بنا دیا اس کو غثاء کوڑا احواء سیاہ پھر بنا دیا اس کو کوڑا سیاہ آیت نمبر چھے سنکرئوکا البتہ پڑھائیں گے ہم تمہیں پھر نہ بھولوگے تم سنکرئوکا فلا تنسا البتہ پڑھائیں گے ہم تمہیں پھر نہ بھولوگے تم آیت نمبر ساتھ اللہ باجوز ما اس کے جو شاہ چاہے اللہ اللہ انہو بے شک وہی یعلم جانتا ہے جہرا ظاہر کو بھی وما اور اس کو بھی جو یخفا اوشیدہ ہے اللہ ما شاء اللہ باجوز اس کے جو چاہے اللہ بے شک وہی جانتا ہے ظاہر کو بھی اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے آیت نمبر آٹھ وَنُوْ يَسِّرُكَ اور سہولت دیں گے ہم تمہیں لِلْيُسْرَ آسان طریقے کی وَنُوْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ اور سہولت دیں گے ہم تمہیں آسان طریقے کی آیت نمبر نو فَذَكِّرَ سو نصیحت کرتے رہو تم اگر نصیحت نفع دے فَذَكِّرْ اِن نَفَعَ تِذِّكْرَ سو نصیحت کرتے رہو تم اگر نصیحت نفع دے آیت نمبر ون زیرو سَيَذْكَرُ سَيَذْكَرُ ضرور نصیحت قبول کرے گا مَنَّ جو ہوگا انتہائی بدبخت وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَ اور گریز کرے گا اس سے جو ہوگا انتہائی بدبخت آیت نمبر ون ٹو الَّذِي وہ جو يصل جا پڑے گا نَارَ الْكُبْرَا بَڑی آگ میں الَّذِي يَصُلَ النَّارَ الْكُبْرَا وہ جو جا پڑے گا بَڑی آگ میں آیت نمبر ون ٹھری ثُمَّ پھر لَا يَمُوتُ نَا مُوتْ آئے گی اسے فِيهَا اسمِ وَلَا يَحْيَا اور نَا زِندہ ہی ہوگا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نَا مُوتْ آئے گی اسے اسمِ اور نَا زِندہ ہی ہوگا آستغفر اللہ آیت نمبر ون ٹو قَد یقیناً افلح فلح پا گیا من وہ جس نے تَزَكَّا پاک کیا خود کو قُد افلح من تَزَكَّا یقیناً یقیناً فلح پا گیا وہ جس نے پاک کیا خود کو آمین آیت نمبر ون فائیب وَدَكَ اور لیا اسمِ نَام رَبْ بِهِ اپنے رب کا فَصَلَّا پھر نماز پڑھی وَذَكَرَسْنَ رَبْ بِهِ فَصَلَّا اور لیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی آمین آیت نمبر ون سیکس بَلَّا لیکن تُعْفِرُونَ ترجیح دیتے ہو تم تو حیاتاً دنیا دنیاوی زندگی کو بَن تُعْفِرُونَ الحیاتاً دنیا لیکن ترجیح دیتے ہو تم تو دنیاوی زندگی کو استغفراللہ آیت نمبر ون سیکس وَالْآخِرَةُ جبکہ وَالْآخِرَةُ جبکہ آخرت کی زندگی خیر بہت بہتر ہے وَأَبْقَا اور ہمیشہ رہنے والی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا جبکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے بے شک آیت نمبر ون ایٹ اِنَّا بے شک ہَذَا یہی بات لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى لکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں بھی اِنَّا ہَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى بے شک یہی بات لکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں بھی آیت نمبر ون نائن صحیفِ اِبْرَاہِمَ 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 لُقَ فَسْوَى وَالَّذِي قُنْدَرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَٰہِ فَجَعْلَوْ أُغْثَاءً نَحْبَاءً سنکرئك فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا ونیسرک لیسرہ فذکرہ ان نفعت ذکرہ سینزکر من يخشأ ويتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها اولا يحيا قد افلح من تزكا واذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خئر وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسا بشک اللہم صل على محمد نبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما آمین اللہم انہا نجالک فی نخورهم ونعوذ بک من شرورهم آمین اللہم انہا نجالک فی نخورهم ونعوذ بک من شرورهم آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلپ لی خیرم منها آمین اللہم اخیرنی واخترنی ولا تکلنی الاخطیاری آمین اللہم مرزقنا شہادت الحرمین آمین اللہم ناجرنی من النار آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین حب و جا سے بچا آمین یا اللہ تقبر سے بچا آمین یا اللہ ان سب کے رزق میں کوشادگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین آمین جزاکاللہ آٹھ دس سندو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر خ روہ موسیقی موسیقی